رکھ کریں پشاور کر آپ کو بتائیں پشاور میں مہنگائی کے خلاف خواتین بھی سڑکوں پر آگئے مسلم لیگ نون خیبر پختون خواہ کی خواتین ونگ نے پشاور پریس کلپ کے باہر ملک میں بڑھتے ہوئے مہنگائی پر اتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہاتھوں میں برطن اور روٹی اٹھائے خواتین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ریپورٹ کر رہی ہے پشاور سے محمد احساس خان مہنگائی کے خلاف پشاور میں خواتین بھی سڑکوں پر آگئی مسلم لیگ نون خیبر پختون خواہ کی خواتین ونگ نے پشاور پریس کلپ کے باہر اتجازی مظاہرہ کیا جس میں مختلف ازلا سے خواتین کا ارکنان نے شرکت کی ہاتھوں میں برطن اور روٹی اٹھائے خواتین نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی مسلم لیگ نون خیبر پختون خواہ کے صدر امیر مقام بھی خواتین کے احتجاج میں شریک ہوئے صوبائی صدر کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ فکر مہنگئی کے باعث احتجاج پر ہیں ہر جگہ سے آوازی آ رہی ہے ہر طبقہ فکر سے آوازی آ رہی ہے مگر آپ کا شوق ملک چلانے کی نہیں صرف پرائم منسٹر کے نام سے ہے کہ میں وزیر آزم ہو پرفارمنس اور کار کردگی پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے عمران خان صرف وہی تعویز اور جنتر منتر سے ملک کو چلا رہا ہے اس لئے ملک کا یہ حشر ہو گیا میں ان سے سوال کرتا ہو کہ آپ نے ایک ایک بات کو آپ بتایا اگر سو باتیں آپ نے کیے اس میں سے کون سی بات پر آپ نے عمل کیا جتنے آرڈینن سے لائے آپ کو باغنے نہیں دیں گے آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا احتجاج میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ مہنگئی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے گریلو اخراجات میں مزید اضافہ برداشت کرنا ناممکن ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو مہنگائی ہے ہر بندہ سر پکڑے ہوئے اور جو ہماری وزیراعظم صاحب ہے ان کو تو پتا نہیں چل رہا نرخو کا ریٹس کا تل کی قیمتیں بڑھ رہی ہے عوام جو ہے وہ چیگ رہی ہے رونا دونا کر رہی ہے ان کو کچھ علم ہے ہی نہیں اس بات کا اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں اگر آپ آٹے کی تروڑے کو دیکھیں آپ چینی کو دیکھیں آج کے اتجاج میں ہریپور اپتاباد وغیرہ کوہارٹ سے نوشیرہ سوابی چار سدہ سے ہماری اثاری بہنیں ادھر آئی ہوئی ہیں ہر گھر سے کوئی نہ کوئی عورت نکلی ہے اسی بات کے لیے نکلی ہے کہ خدارہ غریبوں پر رحم کیا جائے آئے دن بڑھتی ہوئی قیمتیں پیٹرول ڈیزل گیس یہ غریب سے غریب کی ضرورت ہے اتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ عوام وزید مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے حکومت کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کمرمین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور